بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ زمین و آسمان میں سب سے پیارا بندہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو شخص یہ پڑتا ہے تو آسمان پر رہنے والے اسے پسند کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو تمہارے سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو زیادہ ثواب کا باعث تمہارے رب کے ہاں سب سے پاکیزہ سب سے زیادہ تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کے حرچ کرنے سے بھی بہتر اور میدان جاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمن کی گردنیں اڑانے سے بھی بہتر ہیں تو صحابہ اکرام نے جواب میں فرمایا کیوں نہیں ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبریلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اسلام کہنے لگے کہ زمین سے زیادہ آسمان پر رہنے والے ابو ذر حفاری کو زیادہ جانتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں اور آسمان پر ان کا ذکر زیادہ کیا جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کو یہ مقام کیوں ملا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کی دو خوبیاں ہیں پہلی یہ کہ یہ خود کو سب سے زیادہ کم تر محسوس کرتے ہیں دوسری خوبی یہ کہ وہ سورہ احلاص پڑھتے ہیں اس لئے آسمان والے انہیں پسند کرتے ہیں تو آپ پی چلتے پھرتے کسرت سے سورہ احلاص پڑھیں انشاءاللہ اس کے فیض و برکات دونوں جہاں میں آپ کو ملیں گے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اس سے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ